اسلام علیکم بھائی دن کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا بھائی آج میرے نا انٹرویو تھا ایک بجے انہوں نے مجھے بلایا جائے جی آفیس کے اندر تو میرے بھائی میں جب انٹرویو دینے کے ہوں تو جیسے میں کمرے میں انٹرو ہوں تو جیسے آپ نے پہلے بتایا ہوا تھا ویڈیوز میں بھی اسلام وغیرہ کرنا تو میں نے وہ کیا میں جو ہے نا انٹرو ہوا تو انہوں نے مجھ سے وہ جو پرچی اوپر رول نمبر لکھا ہوتا ہے وہ انہوں نے مجھ سے لی اور دیکھنے کے بعد میری کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں میں نے کہا ہے than you sir بیٹھ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپ کے پہلے انہوں نے نمبر جو تھی وہاں نے مجھے بتائیا اور کہتے ہیں آپ کے معاشر اچھے مارکس ہیں میٹرک میں میرے 1.4٠ مارکس ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے 1.104 مارکس بہچے مارکس ہیں آپ کے ایسے نمبروں سے 1.40 مارکس ہیں بڑی بات اچھے مارکس ہیں آپ کے یہ بات بول کے پھر جو انہوں نے کہا کہ میں سیٹیس میں بھی آپ کے بھی اچھے مارکس ہیں اور میرے ففٹی سکس مارکس تھے سیٹیس کی تیسٹ میں وہ بول کے انہوں نے بولا کہ بھئے آپ کے والد سب کیا کرتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو اب اسٹیڈی کے بعد آپ نے انٹر میں کچھ سے پوچھا کتنا ہی آپ کی کوالیفکیشن ہے میں نے کہا میں انٹر ہے تو آپ نے انٹر کے بعد آپ کیا کر رہے ہو تو میں نے کہا میں بتایا بھی میں جوب وغیرہ کر رہا ہوں پھر انہوں نے میری جو جوب میں نے بتایا پھر اس کی ریلیٹر انہوں نے مجھے دو کوئیسن کی ہے اس کے بعد بولتے ہیں کہ یہ جو پریزن پولیس ہے اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ میرا بھائی اس میں تو وارڈر کی جوب ہے یہ تو بڑی ٹف ہوتی ہے اس میں تو آپ تو نہیں کر سکو گے تو پھر میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا جیسے بیلٹ فورسز جتنی بھی ہیں وہ ان کی سب کی جوب جہرے ٹف ہوتی اس کے لیے جذب ہونا چاہیے جوان کے اندر تو الحمدللہ میں یہ کر سکتا اور میں نے اور بھی ٹف کام کیے رکھے ہیں مطلب کہ میں گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں کہتے ہیں اچھا تو اس کے بعد نا جو آفیسر بیٹھا تھے اس کے ساتھ ایک اور آفیسر تھے انہوں نے مجھ سے کوئیسن کیا کہ بھائی کےکی ایچ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کےکی ایچ کا ٹھیک ہے تو پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو سیلک روڈ ہے اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہے تو پھر میں نے انہوں نے بتایا کہ بھائی سیلک روڈ اور بولا کہ یہ کہاں پہ ہے اس کا مجھے پتا تھا میں نے کہ یہ چائنہ سے گزرتا ہوا افغانستان میں سے بھی گزرتا ہے اور اس سے شائر ایریشن بھی جاتے ہیں اب بتانیے میرا بات ٹھیک تھی یا غلطی خیر مجھے تنا ایک اپنی فیڈنس نہیں تھا اس بات پھر پھر وہ بولتے ہیں کہ بھائی کےکی ایچ جو ہے یہ کس چیز کا مخفف ہے اس سے کیا بنتا ہے تو میں نے ان سے بول دیا میں نے کہا سر سوری مطلب کہ کےکی ایچ پھر میں نے بعد میں آکے چیک کیا تو وہ کےکی ایچ کا مطلب ہے کہ کراکرم ہائی وے ٹھیک ہے پھر وہ بولتے ہیں کہ کوئی سے ایسے کون سے ایسے دو ملک ہیں جن کے درمیان جو بارڈر ہیں ان کی لمبائی دنیا میں سب سے زیادہ ہے تو مجھے اس کا بھی کوئیسن کا آنسر نہیں ہے میں نے کہا سر سوری اس کا میں نے جب ادھر آکے آنسر چیک کیا تو وہ یو ایس اور کنیڈا کے درمیان جو بارڈر ہیں اس کی لمبائی دنیا کے بڑے بارڈر ہیں اس کی لمبائی بہت زیادہ ہے اور ایک انہوں نے مجھے اور سوال کیا کیسے بتا ہوں کو ہاں اس نے انہوں نے بولا کہ جو پنامہ ہے پنامہ پنامہ کنال جو ہے وہ کس ملک میں ہے پنامہ کنال تو اس کا بھی مجھے نہیں آتا تھا میں نے کہا سر سوری تو پنامہ کنال کита میں نے بات می انہوں سے شکی ہیں تو وہ جو ہنا وہ امریکہ کے اندر ہے پنامہ کنال مطلب کہ سنٹرل امریکہ کے اندر ہے پاکانہ کنال تو بھئی مجھ سے تو یہ پوچھنیا کے بہت ہی ٹاف تھا Audition صرف ایک سوال جو ہے وہ شہر letzte ڑا 가운데 جو سندر آنا ہے جو پنامہ کنال میں بس کو باخی حانئی Bild nochرور پئچے قال باوردéra. واقعیivers ادار 2018s صرف با Czyli Winter جو مطلب کے جو جس کے ہاتھ میں نا وہ فائل تھی اور وہ کچھ لکھ رہا تھا جو افیسر وہ مجھ سے بولتا ہے کہ بھائی جو نا شاباش جا سکتے ہیں حالانکہ میں نے صرف ایک ان کے مطلب کے ان جو شروع میں دو تین گویسٹن انہوں نے مجھ سے کی ہیں ان کے میں نے آنسر ٹھیک دیا باقی جو اینڈ والے یہ جو تین تھے نا پنامہ والے پنامہ کنال اور کے کے پی کے پی کے کے ایچ اور کیا کہتے ہیں کون سے بارڈر بڑھے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جن کی لمبائیہ بارڈر کی تو یہ تین سوال حالانکہ میں نے غلط کیا پھر پر انہوں نے کہا کہ شاباش گود آپ جا سکتے ہیں تو میں پھر چلا ہے کیونکہ میرے میٹرک میں وان تھاؤنڈ فورٹی پلاس ہے میرے میٹرک میں نمبر جو ہے اور سی ٹی ایس میں بھی میں نے ففٹی سکس مارکس لی ہیں تو پھر آپ کا کیا ارادہ آپ تو ایکسپیرینس ہے تو پھر کیا سیلیکشن والا سین میرا ہے یا میں پھر ختم سمجھوں اس سب کو تو یہ بھی نینا واعظ کر کے لازمی بتائیے گا تو میں نے اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کی ہے تاکہ جو ہے نا کوئی اور لڑکی انٹریوی دینے کے لیے آتے ہیں تو چلو انہوں کے لیے نہ فائد ہو جائے گا اور اس کے لیے میں جب باہر آیا تو اور میرے پیچھے سے لڑکی آئے ہیں تو ان سے بھی انہوں نے میرے والے ہی سوال پوچھے ہیں میکسیمم یہی ہو رہا ہے کہ جو مطلب کے جو لڑکے پہلے سوال ہوتے ہیں مطلب کے تقریباً بار بار وہی سوال ریپیٹ کرتے ہیں لیکن ملتان کے اندر انہوں نے بڑا وہ غلط سسٹم بڑا ہیوی سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ہمیں جب ایک گیٹ سے ہمیں انٹر کرتے ہیں جو بیک گیٹ ہے وہاں سے انٹر کر کے الہدہ بٹھاتے ہیں سب کو پھر وہاں سے پندرہ بیس پیس لڑکے جو ہیں نا وہ انٹرویو کے لیے اندر مطلب کے بلاتے ہیں وہاں پہ ہمارے ساری ویریفیکیشن ہوتی ہے ویریفیکیشن کے بعد نا وہ پھر ہمیں دوسرے گیٹ سے جب انٹرویو ہو جائے نا اسی ٹائم ہمیں نکالتے ہیں اور پھر دوسرے جو مین گیٹا وہاں سے باہر نکال دیتے ہیں مطلب بندہ پوچھ نہیں سکتا ملتان میں تو یہ ہو رہا ہے بھائی پوچھ نہیں سکتے آپ تو اگر جیسے اگر ہمیں بیک سیٹ سے نکلنے در بندہ پیچھے والے سے پوچھ سکتا ہے تو پھر وہ بندہ حال کر لیتا لیکن نہیں ہوا اور اس کے علاوہ میں سے بات جو لڑکی آئیں ان سے انہوں نے پوچھا کہ اس جو ہے نا دنیا میں کتنے بریعظم ہیں ٹھیک ہے تو اس نے بولا کہ بتا نہیں ساتھ اس نے آٹ بولا تو بریعظم اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ جو ایشیا ساؤت آفریقا جو ہے بریعظم اس کے اندر کتنے ملک ہیں مطلب کیا ہے پتہ نہیں ایسے سوال پوچھ رہے ہیں لگتا ہے پتہ نہیں اتنے مشکل سوال حال ہیں کہ نا نائن ٹین کے پاک سٹڈی میں تو ہیں ہی نہیں ایسے سوال تف سوال کر رہے ہیں پتہ نہیں ایسے چوکی برتی کر رہے ہیں پتہ نہیں کان سٹیبل کی کر رہے ہیں پتہ نہیں وائیوٹر کی کر رہے ہیں سمجھ سے کام باہر ہوا کھڑا یار میں آدھا بڑا ڈیسپوائنٹ ہوا ہوں پتہ نہیں کیا بنے گا بتانا یار مجھے جانا آپ اپنانا آپ کو ایکسپیرینس ہے آخر کار آپ اپنے سٹڈنٹس پاس بھی ہوتے ہوں گے آپ کے چینل آپ نے بنایا ہوا ہے تو مجھے بتائیے کہ میرا کیا بنے گا کوئی حل ہے یا ختم سمجھونا